بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آملیت کہتے ہیں ناظرین مسلمانوں کی سائنسی خدمات اور اجادات کی فہلشت بہت طویل ہے تمام جدید اجادات کی بنیاد مسلمان سائنسدانوں کی تحقیقات ہیں تو بندوق اور گولہ برود مسلمانوں کی اجاد ہیں میر فتح نامی ایک مسلمان سائنسدان نے ایک ایسی بندوق بنائی تھی جو ایک ہی وقت میں بارہ فائد کرتی تھی اسی سائنسدان نے ایک خودگار بندوق بھی بنائی تھی توب سب سے پہلے افریقہ کے ایک مسلمان سائنسدان سردار یکوب نے بنائی تھی سمتِ ملوم کرنے کا آلہ کتب نمہ بھی مسلمانوں کی اجاد ہے سب سے پہلے گڑی ایک مسلمان سائنسدان ابن یونس نے بنائی تھی گڑیوں کے میدان میں مسلمانوں نے عجیب و غریب گڑیاں اور گڑیال بنائے کہ آج تک اہل یورپ اس پر حیران ہے مسلمان سائنسدان فاضل الجزری نے گڑیوں کی مشینری پر پوری کتاب لکھی کاغذ کی سنت کی ترقی میں مسلمانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے کاغذ کے اصل موجد چینی تھے مگر وہ بہت مشکل طریقے سے کاغذ بناتے تھے مسلمانوں نے اس پر تحقیق کر کے اسے کپڑے گاز پوس اور درختوں کی لکڑیوں سے بنانے کو رواج دیا بغداد شام شاتبہ اور گرناتہ میں کاغذ بنانے کے کئی کارخانے کام کرتے تھے گندک کا تضاب جو مجودہ سنت میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ بھی سب سے پہلے مسلمان سائنسدان جابر بن حیان نے اجاد کیا اس عزین سائنسدان نے شورے کا تضاب نمہ کا تضاب کپڑا رنگنے کے اور داپکاری کے طریقے اجاد کیے انہوں نے سفیدہ بنانے کے عملی طریقے بھی بتائے آنکھوں کے علم پر خالص سائنسی تحقیق مسلمان سائنسدان ابو الحیسن ابن الحیشن نے کی اور دلائل کے ساتھ اقلیدس کے نظریات کو غلط ثابت کیا انہوں نے ایک پن ہول کا کیمرہ بھی اجاد کیا اور اس کی مدد سے پہلی تصویر بنائی تاؤن کی بیماری پر پہلی تحقیق ابن الخطیب نے کی ان کی تحقیقی کتابیں چودویں اور سولویں صدی کے درمیان یورپ میں بار بار چھپیں چیچک کا ٹیکہ مسلمانوں نے اجاد کیا خسرے اور چیچک پر پہلی مرتبہ تحقیق مسلمان سائنسدان الرازی نے کی انہوں نے پہلی مرتبہ پہ ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا اور الکوہل تیار کی مسلمان سائنسدانوں کا ایک عظیم کارلمہ جس کی وجہ سے آج انسان کمپیوٹر بنانے کے قابل ہوا ہے علم ریاضی ہے عرب جیومیٹری اور ٹرگنومیٹری کے موجد ہیں الجبرہ کی بدولت آج اہل یورپ نے الیکٹرونز میں بے پناہ ترقی کی ہے یہ بھی خالصتاً مسلمانوں کی اجاد ہے اندلس کے ایک مسلمان سائنسدان حکیم عباس بن فرناس نے سب سے پہلے اینکا شیچہ بنایا انہوں نے امدہ پلیٹیں اور نفیس برطن بھی بنائے انہوں نے ایک ایسی مشین بنائی جو ہوا میں اٹھ سکتی تھی گویا یہ ہوای جہاز کی سب سے ساتھا شکل تھی یعنی ٹی بی کا علاج بھی مسلمانوں نے دریافت کیا چھپائی کی مشین کے پہلے اجاد کنندہ مسلمان ہیں سب سے پہلے درانے خون کا نظریہ مسلمان سائنسدان عبن نفیس نے پیش کیا ابن سینہ کے استاد ابو الحسن نے سب سے پہلے دوربین بنائی ابو القاسم الزہروی نے مسانہ کی پتھلی نکالنے کے لئے جسم کے جس مقام کو جیر پہاڑ کے لئے تجویز کیا تھا آج اس پر عمل ہو رہا ہے سب سے پہلے مسلمانوں نے خلا کا پتہ چلایا اور زمین کے بارے میں تحقیق کی زمین کے گون ہونے کی نشان دے گی مسلمان سائنسدان عبن بیرونی نے زمین کا کتر بھی ملوم کیا جو مجودہ الات کے ذریعے ناپے گے کتر سے چند مین کے فرق پر ہے مسلمان سائنسدان حسن الزہا نے راکٹ سازی پر تحقیق کی اور اس میں تار پیٹو کا اضافہ کیا مسلم جراہوں نے ایسے مرہم بنائے تھے کہ گہرے سے گہرا زخم چند دن میں ٹھیک ہو جاتا مسلمان سائنسدان عمر خیام نے شمسی کلنڈر کی تدوین سب سے پہلے کی جو آج بھی گلیکورین کلنڈر کے مقابلے میں زیادہ مستندو موتبر ہے انہوں نے واضح کیا کہ سال میں تین سو پینٹسٹھ دن پانچ گھنٹے اور پچاس منٹ ہوتے ہیں جبکہ جدید تحقیق کے مطابق سال میں تین سو پینٹسٹھ دن پانچ گھنٹے اٹھالیس منٹ اور اٹھالیس سیکنڈ ہوتے ہیں یہ تھی ہماری تبیندہ تریخ کی ایک جلک جس سے مسلمان سائنس دانوں کے عظیم کارناموں کا مختصر ساتھ تعرف ہوا ہے ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ